السلام علیکم میں حمزہ رفان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سٹیٹ اینڈ بلڈر کے نام سے میرا یوٹیوب چینل میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے ہوں جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا دس ملے کا گھر جو کہ سیل کے لیے تیار ہو رہا ہے تو یہ کارپورٹ میں مجود ہے یہاں پہ آپ کی دو گاڑیاں رام سے آ سکتی ہیں سامنے مین انٹرس کا رستہ ہے اور یہ سیلنگ ڈیزائن اور دو نشے بنی ہیں یہ بھی تیار ہونا ہے وہاں پہ والد پر لگنا ہے اور یہ اوپن سپیس ہے ساتھ اس کی ڈرائنگ روم ہے اور یہ فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رائیونٹ روڈ پہ واقع ہے سوائیٹی لیک سٹی وہاں پہ یہ گھر بن رہا ہے سیل کے لیے تیار ہو رہا ہے گھر اور اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہم یہ جب مکمل ہوگا تو میت کرتا ہوں کہ دوبارہ اس کی ویڈیو بنا سکوں گا اگر سیل نہ ہوا تو اس کی دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سامنے مین رستہ ہے گھر کے اندر انٹر ہونے کا نیچے ماربل لگا ہوا ہے تو ہم گھر کے اندر آ گئے ہیں سامنے ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے یہ سیلنگ ڈیزائن ہے اس کا تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے وائٹ آئل کا اسمال کیا گیا ہے اور دو بیڈ روم نیچے اور یہ ساتھ ڈرائنگ روم آ جاتا ہے یہاں پہ وڈ کی پارٹیشن ہوگی یہ لکڑی والوں کا دیکھ سکتے ہیں سامنے مین انٹرس کا رستہ ہے اور یہ لو بی ہے یہاں سے آپ سامنے جو دور ہے گلی کی طرف سے اس کو سیپٹیٹ انٹرس بھی رکھی گئی ہے تو سامنے سٹیز ہیں اور یہ چھوٹا سا پاودر روم ہے یہ سٹیز فرس فلور کی طرف جا رہی ہے اور ساتھ اس کے آ جاتا ہے کچن اور سامنے سٹور اور دو بیڈ روم تو یہ آپ کو ہم کچن دکھاتے ہیں اس کا نیچے وائٹ ٹائل کا اسمال کیا گیا ہے اور یہ کچن اس کا بلکل تیار ہے اور یہ کیبنٹس آپ کے سامنے ہیں بلکل تیار ہے یہاں پہ بس چولا لگنا ہے اور یہ ہوڈ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ گلی کی طرف سے بھی دور رکھا گیا ہے تو دس ملے کا یہ کہہ رہا ہے ڈبل سٹوری برا ہوا ہے اور لیک سٹی میں بڑی پرائم لوگیشن پہ ہے یہ آپ کو گلی دکھاتے ہیں کچن کے رستے سے یہ ساتھ گراج آ جاتا ہے اور دوسری سائیڈ پہ واشنگ گہریہ ہے یہ تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو وہ درواشنگ گہریہ آ جاتا ہے دس ملے کا یہ نقشہ بڑا زبرس منا ہوا ہے اور لیک سٹی میں یہ گھر ہے دس ملے کا اور اس کی ڈمانڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو وینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ گھر کی پرائز گھر کا یہ فنشنگ برک آپ کے سامنے آ جائے اور یہ سٹور ہے یہاں پہ آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں اور یہ بیک سائیڈ پہ بیڈروم یہ پہلا بیڈروم دکھاتے ہیں آپ کو فرس بیڈروم دکھاتے ہیں گراؤنڈ فلور کا نیچے وائٹ آئل کا سامنے وینڈو ساتھ اٹیچ بارت روم ہے یہ سیلنگ ڈیزائن ہے اس کا تو لیک سٹی میں ہے یہ گھر دس ملے کا سیل کے لیے تیار ہو رہا ہے اور یہ سامنے اس کی وارڈ اوپ یہاں پہ فکس ہونی ہے اور یہ اس کا واشروم ہے سامنے وینڈ ٹی اور آدھا کام رہ گیا آدھے سے زیادہ اس کا گھر کا کام ہو گیا یہ سیل کے لیے ہے دس ملے کا گھر لیک سٹی میں اور آئیونڈ روڈ پہ یہ واقعہ ہے اڈا پلاڈ کے ساتھ ہی یہ سائیٹی واقعہ ہے اور یہ دور یہاں پہ اور سیلنگ ڈیزائن یہ گراؤنڈ فلور کا فرس بیڈروم تھا اب سیکنڈ بیڈروم آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ فلور کا دو گراؤنڈ فلور میں دو بیڈروم ہے دو ٹیچ باتروم ہے نیچے وائٹ ٹائل سامنے وینڈو اور سات وارڈو بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن گھر میں تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے اور جب یہ مکمل ہوگا اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر سیل نہ ہوا تو آپ کو اس کی قیمت بتا دیتا ہوں دو کروڑ اسی لاغر میں مالک نے اس گھر کی ڈیمانڈ کی ہے اور یہ اس کی وینٹی آپ کے سامنے ہے بڑی آؤٹ کلاس اس کی وینٹی نیچے ایک ہم بورڈ ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو ہم گراؤنڈ فلور کا سیکنڈ برنم دکھا رہے ہیں یہ اس کی وارڈو اور سیلنگ ڈیزائن یہ تھا گراؤنڈ فلور کا پورشن اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں فرس فلور کا پورشن تو یہ ٹی وی لاؤنج اس کا کافی بڑا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بنا پا ہے اور ٹی وی لاؤنج اور ٹرائنڈ روم کے سینٹر میں اوٹ کی پارٹیشن ہوگی اگر اس کی پارٹیشن اوپن ڈور کر لیے جائیں تو ایک حال بان جاتا ہے یہ ہم آگئے ہیں فرس فلور پہ یہ اسٹیج جو آپ کو دکھا رہا ہوں جات کی طرف جارہی ہیں یہ فرس فلور کی انٹرس میں ہم گر کے اندر انٹر ہوئے تو یہ سامنے ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے اور کافی بڑا حال بنا ہوا ہے اور یہ فرنٹ والا بیڈ روم ہے اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں نیچے وائٹ ٹائل کا سامنے ونڈو اور یہ سیلنگ ڈیزائن ہے اس کا تو یہ فرنٹ والا بیڈ روم بیڈ روم کے سائز اچھے ہیں کافی بڑے بیڈ روم بنے ہوئے ہیں یہ اس کی وارڈ روم ہے فرنٹ والی اس کی جو ہے وارڈ روم وہ فکس ہونی ہے اور یہ سامنے ٹیرس اس کا اور یہ گھر کے باہر کی لوکیشن آپ کو دکھا رہا ہوں تو دس ملے کا یہ گھر ہے جو سیل کے لیے بن رہا ہے تیار ہو رہا ہے لیک سٹی کے اندر اور یہ اس کی وینٹی اور بلکل یہ تھوڑا ہی کام رہ گیا واشنوم سارے تیار ہیں اور کچن اس کے گھر کے سارے تیار ہیں بس یہ بیڈ روم کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اور یہ سامنے جو دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیرس کی طرف رستہ ہے اور یہ بھی آپ کو ہمیں اس کا پس فلور کا کچن دکھاتے ہیں یہ اوپن کچن ہے نیچے ووڈ کلر کی ٹائل اور بڑا ہی آؤٹ کلاس خوبصورت اس کا کچن بنا ہوا ہے ہوڈ لگائے اور سیلنگ ڈیزائن اس کا دو کروڑ اسی لاکھر پہ اس گھر کی ڈمانڈ ہے لیکیشن لیک سٹی ریونڈ روڈ پہ یہ واقع ہے سوائیٹی وہاں پہ یہ گھر مجود ہے اور گھر کافی اچھا بنا ہوا ہے اچھا فنچنگ ورک کیا گیا ہے اس میں اور یہ آپ کو ہم کچن دکھا رہے تھے اب ہم آپ کو اس کے بیڈ روم دکھاتے ہیں تو یہ آپ کو بیڈ روم دکھا رہا ہوں سیکنڈ بیڈ روم ہے فرس فلور کا اور فرنٹ والا فرس بیڈ روم تھا یہ سیکنڈ بیڈ روم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کی وارڈ روب اس کا فرنٹ لگنی ہے ابھی اور یہ ساتھ اس کے اٹیچ باتھروم سامنے بیسن دکھاتے ہیں اور آپ کو ٹائل ورک اور نیچے کم بورڈ ہے تو دو سٹور ہیں اس گھر میں اور دو کچن ہے تین بیڈ روم اوپر والے پورٹشن میں دو بیڈ روم نیچے والے پورٹشن میں اور سامنے یہ سٹور سٹور کی اپشن کافی اچھی ہے کہ دونوں پورٹشن میں سٹور بنے ہوئے ہیں کہ اس کو آپ ڈبل سٹوری یہ کہتا ہے اور اس کو آپ اگر ایک پورٹشن کو سیپرٹ کرنا چاہیں اس کا بھی بقائدگی سے انتظام کیا گیا ہے جیسے کہ دو سٹور بنے ہیں اور سیپرٹ رستہ ہے اور کافی بڑا گھر بنا ہوا ہے یہ اچھی جگہ ہے اور یہ وانگ شروم بھی احتیار ہونا ہے تو یہ سامنے اب آپ کو ہم اس کا ٹی وی لاؤنج دکھا رہے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو آپ ہمیں کمپرلازمی کیجئے گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ